اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکاتہ امید کرتا ہوں محافظ رات خیریت سے ہوں گے کافی اچھی ہوں گے میں نے کل کی ویڈیو میں کہا تھا کہ کل کی جو میری ویڈیو آئے گی وہ اس ٹاپک پہ ہوگی کہ کن چیزوں سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے تو آج میں اسی ٹاپک پہ ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا گزارش ہے اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نئے آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر بھی کریں سوال ہے کن چیزوں سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے جواب پاخانہ کرنے سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے پیشاپ کرنے سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے تیسری چیز پیچھے کے مقام سے ہوا نکلنے سے بھی وضوح ٹوٹ جاتا ہے چوتھی چیز کیڑا یا پتھری ہو کسی کو اگر پتھری ہو اور آگے یا پیچھے کے مقام سے اگر کیڑا یا پتھری نکلے تو اس سے بھی وضوح ٹوٹ جاتا ہے پانچوی چیز وضی اور مزی منی نے منی یہ ایک الگ چیز ہے جو مرد کو شہبت کے ساتھ آتی ہے یہ منی الگ چیز ہے وضی اور مزی یہ کیا چیز ہے جیسے کہ ہم پیشاپ کرنے کیلئے بائٹتے ہیں تو آگے کے مقام سے سادھا گاڑھا پانی نکلتا ہے اسے وضی اور مزی کہتے ہیں اگر ہم اونچائی پہ چڑ رہے ہیں اور یا تو بیماری کی وجہ سے یا تو گرمی کی وجہ سے جو گاڑھا پانی آتا ہے تو اسے وضی اور مزی کہتے ہیں وضی کہے یا مزی کہتے ہیں وضی اور مزی کہتے ہیں کیا ہوتا اس سے بھی وضو ٹوڑ جاتا ہے چھٹی چیز بے ہوشی بے ہوش کا مطلب یہ ہے کہ اتنا نشاں میں وہ ہو کہ چلتے وقت اس کا پاں لڑ کھڑائے وضو کیا تھا اور پاگل ہو گیا مجنو ہو گیا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے جنازے کی نماز کے علاوہ کسی بھی نماز میں اگر کوئی کہہ کہے لگاتا ہے یعنی زور زور سے ہستا ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے سوال ہے جونک کھٹمل یا مچھر کے خون چوسنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں جواب جونک کے خون چوسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے مچھر اور کھٹمل کے خون چوسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا سوال یہ بھی ہے کہ آسو اور پسینے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں بہت سارے لوگ کہتے بھی ہے کہ آسو سے اگر کوئی روئے گا یا تو پسینہ آ جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا بلکہ ایسا نہیں ہے آسو آنے سے یا پسینہ آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا لیکن ہاں ایک چیز ہے اگر آپ کو دکھتی ہوئے آنکھ سے آسو آتا ہے دکھتی ہوئے آنکھ سوال اگر آسو آتا ہے تو اس سے کیا ہے وضو ٹوٹ جائے گا لیکن آپ رو رہے ہیں رونی کی وجہ سے اگر آنکھ سے آسو آیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ رونی کی وجہ سے جو آسو آتے ہیں اس کا تعلق پیٹ سے نہیں ہوتا اور دکھتی ہوئے آنکھ سے جو آسو آتے ہیں اس کا تعلق پیٹ سے ہوتا ہے جس وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے دکتی ہوئی آگ کا جو پانی ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے چاہیے کہ دکتی ہوئی آگ سے جو پانی گرے وہ جہاں بھی گرے اسے ساف کر لے کیونکہ وہ جو دکتی ہوئی آگ کا پانی ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے خون اور پیپ کا نکلنا یعنی خون بھی نکلا پیپ بھی نکلا اور پیلا پانی بھی نکلا اور نکل کر بہ گیا تو اس سے بھی کیا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اگر میری بات اگر میری بات سمجھ میں آ گئی تو آپ ویڈیو میں لائک کر دے اور جنہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئی وہ بھی ویڈیو میں لائک کر دے تاکہ میں جو نیکسٹ ویڈیو بناؤ تو اس میں اور بھی اچھی طرح سے بتانے کی کوشش کروں تاکہ آپ حضرات کو میری بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے مزارش آپ حضرات سے کہ آپ میری یوٹیوب چینل پر اگر چین نئے ہیں تو میری چینل کو سسکرائب کر دے ویڈیو کو لائک کر دے اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر بھی کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ